رویاں کیا ہے پیچھے لو مڑیوں کو پکڑو لیکن تجھے پاسے جنہیں ساپ پڑا کے گھروتے ہیں تھا انہوں نے کی پروگرام سی اے مصر دی غلامی جی رہا انہوں نے پیچھے رویاں کی سی انہوں نے تعلیم کی سی اے قدی ببتیس میں تک نا جار ببتیس میں شریعہ نجات نہیں ببتیس میں ضروری نہیں اے تھے یار ایسی قطیدے لگے آرہے پیو داتے دی مشر چھٹن دے آرہے توڑے پیو مار گئے توڑے داتے تھے مار گئے انہوں نے چھنے آرہے بینر کوئی جی کاموی کوئی جی لیکن دیکھنا کیا ہے بولو تعلیم کیا ہے کلام کیا ہے رویا کیا ہے ٹھیک ہے پاہلی جب دیکھنا تو یہ ہے آج بہت سنو گمراہ ہو رہے ہیں ٹاکستان خراب ہو رہے ہیں کلام نہیں دیا جا رہا ہے بس تعلق داریاں رشتے داریاں سٹیج سٹوچ ایک مطلع کام لہ رہے ہیں ایک مطلع اس لئے گول مول کھل کھلا کے تعلیم نہیں جدہ یسونی اکھی یہ گل مرکے سنو میں باک چھو بندر بھی سنویں ان آیات کو پڑھیں جو ایمان لائے ہے آہ! بہت دوس مان لائے! آہ! ان آج بیاں آہ! سیب آہ! ببتسمہ ڈیو آہ! 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 کہ بھائی سانو بھاروں اندروں کا نہیں پتا جو را اکتو آیا ہے نا انہیں یہ کہا ہے کہ میں ایتے والی بھی دیں گے یہ سنا بھاروں اندروں انہیں کہا میں اوپر سے آپا میں وہ روٹی جو اسمان سے روٹینا امریکہ دی ہے روٹینا انڈیا دی اے اکتو ہی آئیے اے اکتو ہی آئیے جو را اکتو آیا تاکہ خالص نجاب کا کام ہو بچے بڑے فلے لیکن صرف یہ نہیں ہے بس جرج جان آر ارے بھائی دیکھو تو صحیح یہاں لومڑیوں کا ذکر ہے لومڑی کے یہاں معنی جو دیے جا رہے ہیں یہ ان لوگوں کی یہاں پر آگاسی کی جا رہی ہے جو جھوٹی اور غلط تعلیم دے کر خدا سے نجاب سے ہدایا جا رہا ہے کیونکہ بائبل مقدس وہ ہے جس میں خدا کا ذہن ہے اور خدا کا کلام ہی ہے جو خدا کی طرح کا سوچنے والا بناتا ہے خدا کا کلام ہی ہے جو خدا کی طرح جتنے والا ہمیں بناتا ہے خدا کا کلام ہے جو خدا کی طرح بھولنے والا ہمیں بناتا ہے لومڑیوں کو پکرو لومڑی بچوں کو جلے نال شکل پلے ہمیں چھدے میں بانانوی پکرو روکو ہی میں روکو لومڑی تیرہ و بب کی پتیس میں آیت میں ایک اور لومڑی جس کو یسو مسیح نے پھر آزا گرم گرم سلیہ پیدیا نا پھر صدا ہی صدا ایک اور لومڑی میرے نامان یہ لومڑی کون تھا جو خدا کے کاموں کے خلاف تھا جو نجات کے کام کے خلاف تھا اس کے خلاف تھا تھے کچھ مذہبیاں نا فری سی جڑے سن انہوں نے پیجیا کہ جاؤ جا کے انواں کھو کہ تیری جان بہت سا خطر ہے چی قدل ہو جائیں گا اسے ڈرائی دھمکایا جا رہا تھا لیکن وہ بھول گیا جسے یہ سندیسہ بھیجا جا رہا ہے وہ لومڑی نہیں ہے وہ تو یہودہ کے قبیلے کا ببر ہے ببر نے کہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو دیکھ میں آج اور کل ببروں کو نکالتا ہوں تو یہ لومڑی اس کام کے خلاف تھا لومڑیوں کو پکڑو جو خدا کے کام کے خلاف اور نجات کی تکمیل کی صحیح تعدیم کے خلاف پکڑو 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 میں نہیں آجایا تھا ایوی تیام رکھڑا جائے لومڑیوں کو پکڑو ایک بار یہاں پہ ہی پکڑ جا گیا سا جا کام تھا کام تھا سنسی ایوی تیام رکھڑا آپ ہی نہیں پکڑ جا جانا ہے لومڑیوں کو پکڑو خلط علیم اے خدا کے کام کے خلاف تحریح چلانے والوں کو پکڑنا ہے چکڑنا ہے باندھنا ہے رکھنا ہے جاؤ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروہوں کو نکال پر اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیزرے دن کمال کو بھنٹوں گا چاہے اور اس لومڑی سے کہہ لومڑی ہے ایسے کردار جو خالش نجات کے کام کے خلاف بولنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تاکستان خراب ہو جائے خاندان برباد ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بچوں کی آپ کے خاندانوں کی آپ کی جیمریشن کی پروٹیکشن اسی میں ہے جو مرکس دسلے باب اور اس کی تیرلی آیت میں آواز دے رہا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو بچوں کو میرے پاس کیوں کہا جاتا ہے یہ ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے وہ آواز دے رہا ہے کیوں بچوں کو یسو سے دور یسو کی ذات یسو کی شخصیت یسو کی پاکیزگی یسو کی پہچان سے دور لکھا جا رہا ہے اور گندے اور گھنانے باہول بنائے ہوئے ہیں گھروں میں خاندانوں میں اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیا کیا گند دیکھ رہی ہیں تیتزیہ کے والے بچہی میں یہ کچھ ہو رہا ہے ببتیسمائی آفتہ بچے جن کو بچبند میں ببتیسمائی دلائے جاتی ہیں بٹے ہو کے انہیں گولو کوئی تماکو مگو آنڈے ہیں ببتیسمائی آفتہ بچے بلو کوئی سکڑا مگو آنڈے ہیں کوئی اکل اکل مو آتباو ہے کھوہے ہوئے 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 یہ دے ہوئی بچے جائے جن کو ببتیسمائی دلائے جاندے ہیں انہوں آنڈیاں ڈو بی ڈو بی لائے آئے ڈو بی لائے ڈو بی لائے ایسے بھاپ بھدکار ہیں بکلو ان لومڑی اور لومڑی بچوں کو خدا کے خانموں مسیح کی کلیسیاں یسو کے گواہ ہو بکلو تاکہ کہیں تاکہ اس طرح خراب نہ ہو جائے کیونکہ ہماری تاکوں میں بھول لگے ہیں کیا ہو رہا ہے بچوں کو یسو کے پاس ہیلیلویہ ہیلیلویہ دو نمبریاں دے گول نہیں منڈا چولی پہا ہے تو آنڈا جی چٹا کھیس بچھایا ہے بے جو جڑا چھو بابا جی بابا ہی بے آگیا ہے جڑا چھو بابے دہی دیوان ایک دفعہ میں کلام سنا رہا تھے کلام سن کے میں اے دیوین شیب ہیلی گال لائی بڑی غیرت نام اٹھیاں کہنے دہا ہے میری میری بے بے دیالے دکتی بھائی جنہاں ڈہی او اٹھ کے اپنے کار گیا انہیں بے کار دائی کون آپ کالا ہی شی بڑے دن سے بھی آلے دوالے چونہاں پھر جانتا جی او دے کارک ہی گا لگتا اے اوٹیا نا پچھیا بے بے کھولو نا آبے کھولو شتے ہی جو آت پایا انہیں دیوے دے دیوان چکے دے مارا آنے باہر دے بے آیا خو بابے دہ دیوان آیا خو بابے دہ دیوان انہیں پار آلا دیتا کہنے دیوان نہیں ان دمیہ دا میری اسم شیون حالہ پر روشل ہوگا مطلیگا ایسا کے لوگو خلیشیاں مصحیل کے دواحو تاکستان کے مال کی آواز کو سوی تاکستان کے مال کی آواز کو سوی لوپنیو غلوت اور جو پیتانی دینے والو ملچات کی تکمیل کی پوری منادی کی رانے لکابل ڈالنے والی رومڑیوں کو تکرو خدا کی کام کے خلاف ایسی ساری تحریک کو رک دو کیونکہ تاکستان خراب نہ ہو جائے ایسے خاندان ہو جہاں نچات کی رگنی ہو ہیللویہ خوشی ہو سچے پاک خوشی برکت ہو جلال ہو پہلے کی وجہ سے تو جلال سے محروم ہو گئے لیکن حرومیو ساتھ میں باب کی چوتھی آیت میں دیکھا ہے اس دوسرے کے ہو جو جو مردوں میں سے چلایا گیا دوسرا کون ہے جو جلال کے اندر تاخل کرنے والا جو خاندانوں کا جلال گھرانوں کا جلال ہماری شلاق ہماری پہچان ہمارا رہ ہمارا تعرف ہے ہیللویہ کوئی بدھ پرست نہ ہو کوئی جادوگیروں کی پوجہ کرنے والے نہ ہو کوئی منشیات کی لاکھ میں تھنسے ہورے نہ ہو تاکہ تاکستان خراب نہ ہو ہیللویہ اور یہ خوشیاں جو منائی جا رہی ہیں یہ خوشیاں کبھی ماند نہ پڑے بلکہ تاہی بھی ہو ہیللویہ ہیللویہ اسی پنجی طریق بڑے دن دی عوض انتدار نہ کریے ہر وقت کرسمنس دن محول چلئیے آمین ہر وقت تہوار کے محول میں رہے جو یسو مسیح کے مسیحہ سے ہے ہیللویہ ایہ اپنی صورت کو چھکا ہے موسیقی لَلَا لَا 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 لَ رومے گاؤں رومے چھو۹مو رومے گاؤں رومے چھو۹مو یسو میں بنے رہو یسو میں بنے رہو موسیقی جیسے مچھلی بین پانی کے زندہ نہ رہتی ہے ویسے ہی وشوا سیمن کی اصوبین مردہ ہے جیسے مچھلی بین پانی کے زندہ نہ رہتی ہے ویسے ہی وشوا سیمن کی اصوبین مردہ ہے